ایران نے اپنے تحفظ کے لیے چین کے ساتھ ذلت امیز مائدہ کیا کسی بھی قومی مائدے یا سمجھوتے کی شرائط اور تفصیلات کو پہلے ایرانی عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے اپوزیشن لیڈر اور ثابق شاہ ایران کے ولی احد نے تہران اور بیجنگ کے درمیان اس مائدے سے خبردار کیا جس پر جلد دخصت کیے جائیں گے مائدے کے تحت ایران کے وسائل چین کے حوالے کیے جائیں گے اور اس کے مقابل چینی افواج کو ایران کے تحفظ کے لیے بھیجا جائے گا اس کے علاوہ سمجھوتے کی خفیہ شکے بھی ہیں جن کا اعلان نہیں کیا گیا عرب ٹی وی کے مطابق ٹویٹر پر ایرانی عوام کے نام اپنے پیغام میں رضا پہلوی نے کہا کہ ہمارے ملک کے حکمران نظام نے چین کے ساتھ ایک شرمناک سمجھوتا کیا ہے جو پچیس برس جاری رہے گا اس طرح چین کو ہمارے قدرتی وسائل لوٹنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے مقابل وہ اپنے فوجیوں کو ہماری سرزمین پر بھیجے گا حلی اید نے مزید کہا کہ اس ذلت امیز مائدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ غیر ایرانی اور ملک معاون بدماش حکمران خفیہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں اور یہ آپ عوام کو اپنے قدرتی حقوق سے محروم کر رہے ہیں رضا پہلوی کے مطابق کسی بھی قومی معاہدے یا سمجھوتے کی شرائط اور تفصیلات کو پہلے ایرانی عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اے میرے شہریوں وقت کا فوری تقاضی یہ ہے کہ ہم سب اپنے مختلف سیاسی نظریات سے قطع نظر ایران کے مفادات کے بارے میں سوچیں اور اس رسوہ کن معاہدے کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں یقیناً خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے موسیقی